اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ لوگ امید کرتی ہیں سب خیرے سے ہوں گے تو یہ ہے جی صبح کا ٹائم اور بج رہے ہیں ساتھ یہاں دیکھیں میں نے پری کو باندھ رکھا ہے مجھے دیکھ رہی ہے اور ساتھ میں نورا بھی ہے اور نورا کا میں بتا دوں آپ کو یہ تین مہینے کے بعد گھر آیا پری دیکھیں یہاں میرے ساتھ شکھین کر رہی ہے ہاتھ ملاری کہ مجھے گھوت میں اٹھاؤ اچھا تو میں اس کو باندھ کے رکھی ہوں کیونکہ آج نورا نا مجھے تین مہینے کے بعد ملا ہوا ہے یہ گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا تو پھر اس کو میں نے بڑی مسکل سے ڈھونڈا اور اب ان لوگوں کو دوں گی میں ان کا کھانا تو یہ ہے کیک فوڈ جو میں ان کو دے رہی ہوں اچھا نورا سے دور ہے تو نورا پیر مار کے اپنی طرف پلیٹ کھیچنے کی کوسس کر رہا ہے کہ میری طرف بھی آئے پھر میں نے اور آگے اس کو کر دیا حالانکہ نورا کو لائے مجھے ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور اب یہ نہیں بھاگ رہا ہے لیکن پری آج کل بہت سیطانی کر رہی ہے دوسرے کے چھت پر چلی جاتی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری اید کا بکرہ بھی آ چکا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بھی بہت زیادہ واج کر رہا تھا میں نے واج سکیپ کر دی ہے تو پھر یہ بکرہ نا اوپر نہیں رہتا اس کو چھت پر باندھے تھے لیکن یہ نا اپنے جہاں یہ تھا تو شاید یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا لوگوں کے بیچ میں تھا تو اس کو نہ پھر نیچے رکھتے ہیں کیونکہ نیچے بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں تو میں اس کو بھی کھانا دے دیتی ہوں اس کا چارہ جو ہے رکھا ہوا تھا یہیں پہ تو پھر میں نیچے آئی اور اس کے لیے بھی دے دی کہ تم بھی کھالو آواز نہ کرو صبح چھ سات بجے سے ہی اتنا آواز کرتا ہے اتنا آواز کرتا ہے میں کر کے نہ بس اٹھا دیتا ہے تو صبح کی شروعات میری آج اس طریقے سے آج کل اسی طریقے سے ہو رہی ہے تو بکرہ آئے ماشاءاللہ دس دن ہو گیا ہے ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سے تو یہ بکرہ ہے ہمارے عید کا اللہ پاک سب کی عید کی قربانی قبول کرے اور کل فرائیڈے ہے کل حج ہے اللہ پاک سارے مومنوں کے حج بھی قبول عطا فرمائے جو حج پر گئے ہیں سب کے لیے دعا کریں اچھا یہاں پہ دیکھیں پری کھانا کھا لینا تو میں نے اسی لئے اس کو باندھ کے رکھا تب ہی میں نے اس کو کھانا کھانے کے لیے کھول دیا تو جب میں نیچے سے آئی اوپر تو پری چھت پہ جا رہی تھی تو پھر میں نے اس کو پکڑا اس کو پکڑ کے پھر میں نے گیٹ میں بند کیا گیٹ میں بند کرنے کے بعد اس کی حرکت آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ جو گیٹ میں جالی ہوتی اس میں سے یہ نکلنے کی پوری کوسس کر رہی ہے لیکن اس میں سے نکل نہیں پا رہی ہے ابھی مجھے دیکھ کے پیچھے ہٹ گئی یا میاؤ میاؤ کری جا رہی تو اس کی بھی آواز میں نہیں آئی اس کیپ کر رکھی ہوئی ہے نیچے بکرہ بھی چھلا رہی ہے یہ بھی چھلا رہی ہے تو دیکھیں اس کی حرکت یہ اس طریقے سے بس باہر نکلے اور جا کے دوسرے کی چھت پہ ہماری چھتیں جھوٹی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے تو جا کے بہت پیچھے جا کر پھر یہ بیٹھ جاتی ہے وہاں پہ اور پھر وہاں سے بلاؤ تو آتی بھی نہیں اپنے من سے آئے گی رات بھر گائب رہتی ہے دوسرے کی چھت پہ بیٹھی ہوتی ہے کہہ دروازہ کھول دو میں نکل جاؤں اس کا موہ تو دیکھو اچھے اس کو جب بان دو پھر یہ بہت گصہ کرتی ہے اس کا موہ دیکھنے لائک رہتا ہے کہ گصہ ہے دیکھو کیسے اپنی گردن باہر نکال کر بس اسے کھولو پوری تو نہیں نکل پا رہی بس اپنی گردن باہر نکال کر نکلنے کی کوسس کر رہی ہے تو آج کل میری صبح اسی طریقے سے ہو رہی ہے اوپر یہ بلی بلہ رہتے ہیں نیچے بکرا رہتا ہے وہ میں 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 چلاتا رہتا ہے مطلب میاؤ 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 می میں سنسن کے نا کان بچ گئے میرے تو آج صبح میں نے کہا چلے آج ان لوگوں کی ویڈیو بنا لیں تو میری بھی صبح ہو گئی ان لوگوں کی بھی ہو گئی اور آج صبح میں ناستے میں کیا بنا رہی تو کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تو یہ فریس میں تھنڈا تھنڈا آم تھا تو بس میں نے اس کو کٹا اور آج میں ناستہ بس آم ہی کھاؤں گی کیونکہ اتنی گرمی ہے نا کی ہیوی ناستہ پھر کرنے کا بلکل بھی دل نہیں کرتا تو ناستہ کرنے کے بعد سارے کام گھر کے ختم کرنے کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری ہو رہی تو دوپہر کے کھانے کی تیاری میں میں کیا کرنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے کالی مصور کی دال آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تو چلی اس کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے مسائلے نکالتی ہوں بہت کم سمان میں چیزوں میں اور بہت اچھی مسائلے دار چکپٹی سی دال بنے گی جو دوپہر کے کھانے کیلئے میں تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ سارے گھر کے کام صاف سفائی ہو جانے کے بعد تو یہاں پہ دیکھیں میں لیسن کاٹ رہی ہوں زیادہ اس میں لیسن نہیں جائے گا لیسن نہ درگ مسائلے جائیں گے اچھا مجھ سے ماما ارتھ کا جو پروڈکس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا زویا خان آپ نے پوچھا تھا تو میں پورا نہیں بتا پائی تھی سیمپل میں نے یوج نہیں کیا تھا کیونکہ اس میں بہت چھوٹا سیمپل کا پوچ تھا اور میرے بال ماشاءاللہ لمبے تھے تو اس لئے میں نے یوج نہیں کیا تو فیس واسک میں نے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر آپ کی آئلی سکین ہے تو آپ اس کو یوج کریں اور اگر ڈرائی سکین ہے تو آپ اس کو یوج نہ کریں کیونکہ آئلی سکین پہ وہ صحیح ریجلٹ دے رہا ہے اور ڈرائی سکین پہ ریجلٹ نہیں دے رہا ہے اور جو فیس واس ہے نا اس کے اندر نا سکرب ہے فیس واس تو ابھی میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں نے ویڈیو میں نہیں دکھایا آپ لوگوں کو تو اس میں سکرب بھی ہے فیس واس میں ہلکا سا پائن ڈال کے چہرے پہ سکرب کر کے اور پھر فیس واس کریں اور بالوں کے لئے اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو سرسو کا آئل سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اور کوئی بھی تیل کے پیچھے نہ پڑے صحیح سے کیئر کریں بالوں کی تو ما شاء اللہ بال اچھے ہو جاتے ہیں ہفتے میں دو بار سیمپل کریں بال کو دھولے رو جانا بال کو نہ دھولے اور سرسو کے تیل سے نہ بالوں کو کم سے کم نہیں تو پندرہ سے بیس منٹ تک مساج کرتے رہیں تو بال اس سے مسائل اچھے ہو جاتے ہیں اور کسی پروڈکس کی چکر میں نہ پڑے تو یہاں پہ دیکھیں لیسن ڈالی ادرک ڈالی اور دھنیا پوڈر ڈالی ہوں میں اور زیرہ اور آٹھ دس کالی مرچ یہ ڈال دی ہوں اور لال سکھی مرچ میں ڈالی ہوں ساتھ سے آٹھ اگر آپ کو اور تیکھی کھانی ہے تو دس مرچ آپ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ دھائی سو گراند دال بنا رہی ہوں تو اس کا میں بتا رہی ہوں آپ کو اور حلدی ڈالی ہوں کیونکہ دھنیا کے وجہ سے پھر سالن کالا سا مطلب کہ اگر دھنیا پڑی تو آپ حلدی اس میں لازمی تھوڑی سی ہے دھیر ساری ملے لیکن یہاں پہ میں حلدی ایک چمچ ڈالی ہوں اور اس کو پانی ڈال کر آپ اچھی طریقے سے گراند کر لیں تو یہاں دیکھیں میں نے مسالہ کو پیس لیا ہے تو مسالہ کچھ اس طریقے سے بن کر آیا ہے تو چلتے ہیں آپ گیس کے طرف اور اس کو آن کرتے ہیں اور اب چلتے ہیں اس کو تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو نہ پریسر کوکر میں ہی بنائیں کیونکہ اس ڈال کو بنانے میں نہ ٹائم لگتا ہے تو یہاں میں ڈال لیں اور ریفائنڈ آئل آپ چاہیں تو سرسوں آئل سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور ریفائنڈ آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے چار تین سے چار تیز پتہ اور اس کے بعد جو میں نے پیاز کٹی تھی نہ پیاز پیسی نہیں ہوں پیاز کو میں اس میں ڈال کرنا اچھی طریقے سے براؤن ہونے تک گولڈن ہونے تک اس کو اچھے سے براؤن کر لوں گی پیاز میں پیاز کو تیل میں تو اس طریقے سے آپ ایک بار اس ریسپی کو بنائیں اور مجھے بتائیں یہ بہت جلدی بھی بن جاتی ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بہت مزیقی لگتی ہے تو جو پیاز جب دیکھیں یہاں پیاز پیاز ہو گیا تو میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے جو میں نے مسالہ پیس کے رکھا تھا میں نے وہ ڈال دیا تیل زیادہ گرم ہے تھوڑا احتیاس رکھ کے کھانا بنانے کی ٹائم اور مکسر میں جو لگا ہوتا ہے مسالہ اس میں ہلکا سا پانی ڈال کر آپ اسے بھی دھو کر ڈال دیں کیونکہ سوکھے مسالے ہوتے ہیں تو تیل میں جلنے لگتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا پانی مسالہ بھی اس میں چلا جائے گا اور مسالہ جو برتن میں ہوگا وہ پھر جلنے بھی نہیں پائے گا تو یہاں پہ میں نے مسالہ ڈال دیا اور تھوڑا سا اس کو بھونچ کے اور اب اس میں میں ڈالوں گی ایک بڑے سائز کا ٹائمٹر اگر چھوٹے سائز کا ہے تو آپ دو ڈال دیں لیکن بڑے سائز کا ٹائمٹر تھا تو میں نے یہاں پہ ایک بڑا ٹائمٹر اس میں تھا وہ ڈال دیا اب اس کو ٹائمٹر ڈالنے کے بعد نمک اپنے کھانے کی حساب سے ڈالیں ہر ویڈیو میں میں یہاں پہ 500 گرام ڈالتی تو اس حساب سے میں ڈال رہی ہوں تو ایک سے ڈیر چمس میں نمک اس میں ڈال کروں گی آپ کا جو حساب ہے آپ اس حساب سے نمک اس میں ڈال کریں تو اب اس کو میں نمک ڈال دی تاکہ ٹامٹر اچھے سے نہ گل جائے نمک ڈالنے سے ٹامٹر جلدی گل جاتا ہے اب اس کو بس ڈھکن لگا دی تاکہ ٹامٹر گل جائے تو یہاں پہ بس اب میں کچھ بھی نہیں کروں گی فلیم میں نے سلو بھی نہیں کیا ہے اس کو بس فل آج پہ ہی رکھوں گی چاہے تو آپ تھوڑا سا فلیم کو سلو کر لیں کیونکہ میں گیس کے پاس ہی ہوں تو اگر آپ کو اور کوئی کام کرنا ہے تو یہاں پہ فلیم کو آپ سلو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں بناوں گی جیرہ رائس تو ہلکا صاحب اس کو روٹی یا جیرہ رائس کے ساتھ کھائیں یہ دال تو بہت اچھی لگتی ہے تو زیادہ تو کچھ نہیں ڈالوں گی میں چاول میں بس پانی ڈالی ہوں چاول میں اور جیرہ ڈالی ہوں آٹھ سے دس کالی میچ ڈال دوں گی اور اس میں نمک ڈال دوں گی ایک چمس میں نے اس میں نمک ڈالا ہے کیونکہ دال میں نمک پہ لی اور ایک چمس میں میں آئل ڈال دوں گی اور اس طریقے سے چاول بناوں گی تو کھلے کھلے سے چاول بنیں گے تھوڑے سے اس میں سوادھ آ جاتا ہے پھر اس دال کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے دال کے ساتھ یہ چاول اور چپاتی روٹی ہوں تو پھر بہت مزے گلگتا ہے تو یہاں پہ چاول اور ڈال کو میں نے رکھ دیا چلے پہ بننے کے لیے تو جب تک چاول کو میں سب مسالے ڈال لی تھی پھر تب تک اب دیکھیں یہاں پہ میں نے ویڈو بلکل اسکپ نہیں کیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ٹاماٹر اب گل چکا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے آپ اس چمچ کے ساتھ اچھے سے میس کر لیں اور مسالہ بھی دیکھیں یہاں پہ تقریباً بھنچ ہی گیا ہے تو جب تک ٹاماٹر اچھی طریقے میں س سہ جائے اور مسالہ اچھی طریقے سے تیل چھوڑ دینا اس کے بعد آپ کو اس میں ڈال ڈالنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں مسالہ اچھی طریقے سے بھنچ رکھ گیا ہے اور تیل بھی اس نے چھوڑ دیا تو ڈال کو میں نے دھل کے رکھ دیا تھا پہلے سے ہی تو اب اس میں کچھ نہیں کرنا ڈال ڈال دینا ہے ڈال ڈال جب آپ ڈال دینا اس میں تو دو سے تین منٹ تک آپ اس کو نہ تھوڑا سا دو تین منٹ تک اس کو بھونچ لے دال کو مسالے کے ساتھ مکس کر لیں اچھی طریقے سے زیادہ بھی نہ کریں دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں اس سے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کو زیادہ گاڑی ڈال نہیں چاہیے تو آپ اس میں پانی اور ڈال دیں لیکن آپ کو کھڑی کھڑی ڈال اور تم گاڑی سی چاہیے تو پانی کم ڈالے تو مجھے پانی تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں یہاں پہ اور ڈال لئی ہوں دال اچھی طریقے سے پانی میں ڈوب جائے اتنا پانی آپ اس میں ڈال دے اتنا پانی انف ہے کیونکہ میں بھی بہت ہلکی دال نہیں بناوں گی گاڑی گھڑی سے بنے گی تو پانی زیادہ میں نے اس میں ایٹ نہیں کیا ہے اور اب اس کو آپ پریسر ککر میں لگا دیں دو سے دو تین سیٹی آ جائے نا تو آپ پھر نا اس کو اس کا جو فلیم ہے نا اس کو میڈیا مارچ پہ رکھ دیں تو دس سے پندرہ پندرہ منٹ میں ڈال آپ کی گل کے نا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بلکل سے تیار ہو جائے گی تو آپ چاہے تو گھڑی کا ٹائم لگا کر بھی دیکھ لیں تو دس سے پندرہ منٹ کے بعد پھر نا یہاں پہ دیکھیں میں سیٹی کھول لئی ہوں تو اب سیٹی اس کے جب دال گل جائے نا تو آپ اس کا بھاپ نکال دیں کیونکہ بھاپ سے دال اور بھی زیادہ گل جائے گی تو صحیح نہیں رہے گا تو یہاں پہ میں نے سیٹی نکالنے کے بعد دال دیکھیں کھولی ہوں اور دال اچھی طریقے سے گل گئی ہے اور دال میں زیادہ پانی بھی نہیں ہے کھڑی کھڑی سی دال بنی ہوئی ہے دال ٹوٹی بھی نہیں ہے بلکل سی اور دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو نکال کر بھی دکھاتی ہوں کہ دال بلکل اچھی طریقے سے گل گئی ہے دال بلکل بھی نہیں ٹوٹی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ایک بار جرور ٹرائے کریں اور ٹرائے کر کے مجھے بتائیں اور ویڈیو آنے میں بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے نا کہ دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کا اور کچھ پرابلم بھی ہوتی ہے گھر کی اس وجہ سے تو ویڈیو اس لیے بہت لیٹ ہو جاتی ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے کھڑی مرچے کھڑی مرچے پانچ چار پانچ کھڑی مرچے ڈالی ہری مرچے کھڑی کھڑی زیادہ کاٹنی نہیں اس کو بس تھوڑا سا ڈھکن لگا دے دو سے تین منٹ کے لیے اگر کھانا ہے تو آپ کھالی سے خوزبو آ جاتی ہے تو اب میں آپ کو دال نکال کر دکھاتی ہوں یہ بہت مزے کی ہے اچھا یہ دال جب بننے کے بعد آپ اس کو مکھن کے ساتھ پیاز ڈال کر فرائی کر کے آپ اس کو اوپر سے ڈال دینا تو یہ اور بھی زیادہ مزے کی ہو جاتی ہے کیوں میں یہاں پہ تیل اور مسالے میرا انف تھے اس لیے میں نے اوپر سے دوبارہ اس کو نہیں مکھن سے بھگا رہا اگر آپ اس کو چاہیں تو دوبارہ سے پیاز اور مکھن ڈال کرنا اچھی طریقے سے اس دال کو اور ایک بار اوپر سے بھگار لگا دینا تو یہ دال اور بھی زیادہ مزے کی لگ جاتی بہت زیادہ لذت کی مجھے ساری دال میں یہی پسند ہے اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو پھر کہیں گے یہی روز روز بناؤ اچھا جیس دال دوپہر کا کھانا ہونے کے بعد دال شاول سب میرا کھانا بن چکا تھا تو یہاں دیکھیں میں نے عید کے لیے سوٹ اپنے لیے بنایا ہے تو میں اپنے جو سوٹ ہوتے ہیں اسے میں خود سٹیچ کرتی تو یہ سلوار تھا اور یہ میں دوبارہ لے کر آئی ہوں اچھا اس بار نا بس ریڈ ریڈ ہی ہو گیا سب کچھ میں سوچی نہیں تھی لیکن بس بنتے چلا گیا تو یہ سوٹ میں نے خود سے اسٹیچ کیا ہے خود سے ہی ریزائن کیا ہوا ہے کپڑا میں لائی تھی کارٹن کا گرمی اتنی زیادہ اس حساب سے میں کپڑا لائی تھی کارٹن کا بہت بھاری سوٹ مجھے پہننا بلکل بھی نہیں پسند ہے میں بلکل ہلکا پلین سوٹ پہنتی ہوں تو خود سے اسٹیچ کرتی ہوں جو میرے دماغ میں آتا ہے میں بس بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں داون کی یہ ڈیزائن میں نے لائس لگا کر پلین کارٹن کا میں نے کپڑا لائی تھی تھان کا تو یہ اس سے میں بنائی ہوں کارٹن کا سوٹ ہے تو ریڈ سوٹ میرے پاس ایک بھی نہیں تھا تو میں کہیں بس اس بار ریڈی پہنو یہ اس میں ریڈ دیکھ رہا ہے لیکن یہ مہرون کلر ہے وائن کلر کا اور اس پہ میں نے لائس نیک پہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے اور اسٹین پہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے تو کیسا لگا میرا سوٹ اور کیسے لگی میری ویڈیو تو پلیس کمنٹ میں بتائیں اور کچھ سرجس بھی کریں اور عید آنے والی یہ بکرہ عید بکرہ عید تو بکرہ عید کی آپ سب کو بہت دھیر ساری مبارک بات انشاءاللہ انشاءاللہ بکرہ عید کی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ لوگ دعا میں بہت یاد رکھیں بہت زیادہ یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کی پریسانیوں کو دور کریں اور یہ دیکھیں اس سوٹ کے ساتھ میں میچنگ کی چوڑیاں بھی لے کر آئی تھی اپنے لئے تو میری عید کی تیاری ماشاءاللہ فل ہے تو عید کی میں نے تیاری کر رکھی ہے اچھا اس میں میں بہت تھوڑی چوڑیاں لائی ہوں کیونکہ چوڑیاں اتنا پہنتی نہیں بس عید پہ پہن کرنا پھر بندر رکھ دیتا ہے تو ایک ہاتھ میں واش لگا لوں گی اور ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ کے لیے میں بینگل لائی ہوں زیادہ نہیں لائی ہوں اور ساتھ میں نے بینگل کے ساتھ ساتھ پھر میں کئی مہندی بھی لگا لیتی ہوں تو یہ ایک مہندی کی کون لائی ہوں اگر وقت ملا تو لگا لوں گی اور اگر وقت نہیں ملا تو کوئی بات نہیں تو آج کی ویڈیو میری یہی تک تھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے نیکس ویڈیو میں